چھوڑ کر صدیوں سے بیٹھے ہو ابو طالب کو اور کہتے ہو کہ قرآن نجی چھوڑیں گے ممدو کے حوالے سے ایک مطلع دو شیئر پیش کرتا ہوں دیکھئے کا مطلب طور خاص حق بہن بھائی کی علفت کا عدا کرتے ہیں مدہِ معصومِ کم ذکرِ رضا کرتے ہیں حق بہن بھائی کی علفت کا عدا کرتے ہیں حق بہن بھائی کی علفت کا عدا کرتے ہیں مدہِ معصومِ کم ذکرِ رضا کرتے ہیں مجھ کو دنیا کے شہنشاہوں سے مطلب ہی نہیں میری امداد میرے مولا رضا کرتے ہیں مجھ کو دنیا کے شہنشاہوں سے مدہِ معصومِ کم ذکرِ رضا کرتے ہیں مدہِ معصومِ کم ذکرِ رضا کرتے ہیں حق بہن بھائی کی علفت کا عدا کرتے ہیں مدہِ معصومِ کم ذکرِ رضا کرتے ہیں مجھ کو دنیا کے شہنشاہوں سے مطلب ہی نہیں میری امداد میرے مولا رضا کرتے ہیں جن کو کہتا ہے شہنشاہِ خوراسان جہاں ارے دھڑکنے بن کے میرے دل میں رہا کرتے ہیں جن کو کہتا ہے شہنشاہِ خوراسان جہاں دھڑکنے بن کے میرے دل میں رہا کرتے ہیں تو کیسے پجھے چراغِ ولایت جہان سے پہلے ہی کاٹ ڈالے ہیں اس نے ہوا کے ہاتھ ارے ایران کو کیا خاک یہودی مٹائیں گے رکھے ہیں اس کے سر پہ امامِ رضا گیا ایران کو کیا خاک یہودی مٹائیں گے کیسے پجھے چراغِ ولایت جہان سے پہلے ہی کاٹ ڈالے ہیں اس نے ہوا کے ہاتھ ایران کو کیا خاک یہودی مٹائیں گے رکھے ہیں اس کے سر پہ امامِ رضا کے ہاتھ ایران کو کیا خاک یہودی مٹائیں گے لارے ہی گری کیا خاک یہاں کیا خاک یہاں حسین لپے کیا خاک یہاں حسین لپے کیا خاک یہاں حسین لپے کیا خاک یہاں حسین لارے سلوان آمام یہاں سے ایک مطلع چہر پانچھے بلکل نیا کلام یہ بھی ہے دیکھئے گا بسم اللہ کا جکڑا ہوا زنجیر میں ہے ہاں سجاد کا جکڑا ہوا زنجیر میں ہے پھر بھی بائیت کا گریبان نہیں چھوڑیں گے تو زل شیرہ میں یہی سوچ کے وہ بیٹھے رہے ہم مگر اٹھے تو عمران نگی چھوڑیں گے ساتھ سرور کا کسی آن نہیں چھوڑیں گے ساتھ سرور کا کسی آن نہیں چھوڑیں گے قتل ہو جائیں گے میدان ہاتھ سجاد کا جکڑا ہوا زنجیر میں ہے پھر بھی بائیت کا گریبان زل شیرہ میں یہی سوچ کے وہ بیٹھے رہے ہم مگر اٹھے تو عمران ہم مگر اٹھے تو عمران شیر سنیے گا یہاں سے زل شیرہ میں یہی سوچ کے وہ بیٹھے رہے ہم مگر اٹھے تو عمران قید خانے کو بنائیں گے عبادت خانہ ہم یوں ہی شام کا زندان نہیں چھوڑیں گے قید خانے کو بنائیں گے عبادت خانہ قید خانے کو بنائیں گے عبادت خانہ ہم یوں ہی شام کا زندان نہیں چھوڑیں گے شاہہ ایک دن میں اگائیں گے بہتر سورج کربلا تجھ کو بھی آبان نہیں چھوڑیں گے شاہہ ایک دن میں ابھی یہاں سے تین ایک سلوات پڑھ دیا آپ حضرات مل جلکر بھائی بلند ترین سلوات پڑھ دی ابھی جشنے کی ابتدا ہو بھی ہے ایک اور سلوات پڑھ دی دی مل جلکر اب یہاں سے دو تین شیر سنانے بہت کمٹی سنیے گا ببلو بھائی دیکھئے گا شاد بھائی زندہ بات زندہ بات کیا کہنا ہے یہاں سے دو تین شیر بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا کہ ساتھ سرور کا کسی آن نہیں چھوڑیں گے قتل ہو جائیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے ہاتھ سجاد کا جکڑا ہوا زنجیر میں ہے پھر بھی بیعت کا گریبان نہیں چھوڑیں گے قید کھانے کو بنائیں گے عبادت کھانا ہم یوں ہی شام کا زندان سنے شیر ہم یوں ہی شام کا زندان نہیں چھوڑیں گے ارے تنگ دستی کی ردہ اوڑ رہے ہیں لیکن کربلا جانے کارمان نہیں چھوڑیں گے نارے ہائیدری شاہ ایک دن میں اگائیں گے بہتر سورج کربلا تس کو بھی آبان نہیں چھوڑیں گے تنگ دستی کی ردہ اوڑ رہے ہیں لیکن کربلا جانے کارمان نہیں چھوڑیں گے کربلا جانے کارمان دیکھنا فاطمہ زہرہ کے گھرانے والے ہم کو محشر میں پریشان نہیں چھوڑیں گے تنگ دستی کی ردہ اوڑ رہے ہیں لیکن کربلا جانے کارمان نہیں چھوڑیں گے تو چھوڑ کر سدیوں سے بیٹھے ہو ابو طالب کو اور کہتے ہو کہ تنگ دستی کی قرآن آبو طالب کو اور کہتے ہو چھوڑ کر صدیوں سے بیٹھے ہو چار مسٹر جناب حبیب کائے حوالے shear پس کر رہا ہوں بہت اچھا سن رہا ہے سنیں چھوڑ کر صدیوں سے بیٹھے ہو ابو طالب کو اور کہتے ہو کہ قرآن نہیں چھوڑیں گے یہ حبیب ابن مظاہر سے کوئی پوچھے تو کتنی مضبوط محبت کی قلی ہوتی ہے ارے دو دفعہ جان فیدا کر کے بتایا شیفر دوستی خون کے رشتوں سے پڑی ہو یہ حبیب ابن مظاہر سے کوئی پوچھے تو کتنی مضبوط محبت کی قلی ہوتی ہے یہ حبیب ابن مظاہر سے کوئی پوچھے تو محبت کی قلی ہوتی ہے دو دفعہ جان فیدا کر کے بتایا شیفر دوستی خون کے رشتوں سے یہ بھی بلکل چار مصرے نئے ہیں محلہ سجاد کے حوالے سے دیکھی گا شاید کوئی بات ہو چار مصرے محلہ سجاد کے حوالے سے بلکل نئے یہ حبیب ابن مظاہر سے کوئی پوچھے تو کتنی مضبوط محبت کی قلی ہوتی ہے دو دفعہ جان فیدا کر کے بتایا شیفر دوستی خون کے رشتوں سے بڑی ہوتی ہے دوستی خون کے رشتوں سے بڑی ہوتی ہے ارے غازی کی آستین جو بازو پہ چڑ گئی غازی کی آستین جو بازو پہ چڑ گئی لشکر کی سانس پہلے رکی پھر اکھڑ گئی غازی کی آستین جو بازو پہ چڑ گئی لشکر کی سانس پہلے رکی پھر اکھڑ گئی کربوں پلاکوں ایسا نکھارا حسین میں ہر طور کے یزید کی صورت بگڑ گئی زندہ بار زندہ بار زندہ بار نارے حضری بہت شکریہ بہت شکریہ غازی کی آستین جو بازو پہ چڑ گئی لشکر کی سانس پہلے رکی اکھڑ شیر سنانا ہے بہت قیمتی سنیں لشکر کی سانس پہلے رکی پھر کربوں پلاکوں ایسا نکھارا حسین نے ہر دور کے یزید کی بہت قیمتی شے ارے تیرے ہی گھر میں مادم شبیر کی یزید تو دیکھتا ہی رہ گیا بنیاد پڑ گئی تیرے ہی گھر میں اگر یہ چاہے بلکل نیچار مشرے اگر یہ چاہے تو اپنے بندے ہی ہاتھوں سے ابھی یزید کی گردن مروڑ سکتا ہے اسے عصیر سمجھنے کی بھول مت کرنا کسی بھی وقت یہ زنجیر دوڑ سکتا ہے اگر یہ چاہے تو اپنے بندے ہی ہاتھوں سے ابھی یزید کی گردن مروڑ سکتا ہے اسے عصیر سمجھنے کی بھول مت کرنا کسی بھی وقت یہ زنجیر اسے عصیر سمجھنے کی بھول مت کرنا کسی بھی وقت یہ زنجیر توڑ ایک سلوات پڑھ دے آپ حضرات بس ایک مطلع دو تین شیر اور اپنی جگہ لے لوں گا ایک سلوات اور پڑھ دے بلند ترین سلوات پڑھے حضرات کہ درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا علی کے بغز میں کعبہ نیاب بنا کے دکھا خلاف فرشِ ازا آدھیاں چلا کے دکھا بہت چراغ پجھائے کو ہی جلا کے دکھا تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا سنو دلاوتِ قرآن کیسے ہوتی کوئی بھی قوم مسلمان کیسے ہوتی ہے کوئی بھی قوم مسلمان کیسے ہوتی ہے لگا کر نعرہ حیدر ابھی بتا دوں گا لگا کر نعرہ حیدر ابھی بتا دوں گا حسب نصب کی ہے پہچان کیسے ہوتی ہے درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا علی کے بغزے میں کعبہ نیا بنا کے دکھا خلاف فرشِ ازا آدھیاں چلا کے دکھا بہت چراغ بجھائے کوئی انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا بہت چراغ بجھائے کوئی جلا کے دکھا تبشو میں علی اشغر نے حرمولا سے کہا اگر ہم مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا میں تیری چیت کا اعلان کر کے جاؤں گا تو مشکرا کے دکھا اور مجھے رولا کے دکھا